کازیباد کے ذرا اسپطال پریسر میں بنے سٹاف کوارٹر کی حالت بہت جرجر ہے یہاں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے پی ڈیوڈی کی اور سے ان مکانوں میں کئی بار نوٹس چسپا کیے گئے ہیں یہاں رہنے والے لوگوں کو موقع طور پر بھی بتا دیا گیا ہے کہ بیلڈنگ کے حالت جرجر ہے کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے بیلڈنگ کر سکتی ہے لیکن کئی پریوار جان جوکھی میں ڈال کر یہاں رہ رہے ہیں دیکھئے ہیمانشری شرما کی یہ گراؤنڈ رپور گازیباد کے جلہ ایم ایم جی پریسر میں بنے سٹاف کوارٹر کے باہر اس سمیں ہم موجود ہیں اور یہاں پر کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بیٹے دو دنوں سے گازیباد میں لگاتار بارش پڑ رہی ہے اور ان سٹاف کوارٹر کی جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بہت جرجر ہو چکی ہے سیدھی تصویریں آپ دیکھئے یہ ایم ایم جی کا جو کیمپس ہے ہسپٹل کا وہاں کے سٹاف کوارٹر ہیں اور کس طرح سے یہاں کے جو لینٹر ہیں وہ ٹوٹ کر نیچے گر چکے ہیں آپ سیدھی تصویریں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں بہت رسکی طور پر اپنے آپ کو ان کوارٹر میں رکھے ہوئے ہیں حالانکہ جو پی ڈی 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 ہے ان کی طرف سے کئی بار سٹاف کوارٹر کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے بقاعدہ کہ یہ کوارٹس رہنے لائک نہیں ہے ان کی مرمت کا کارے ہونا ہے یہ گیٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر بھی نوٹس چسپا کیا گیا تھا اور یہ چسپے ہوئے نوٹس کے جو بھاگ ہیں وہ یہاں لگے ہوئے ہیں کیونکہ نوٹس جب بھی لگایا جاتا ہے اس کو یہاں رہنے والے لوگ فار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایسے ماحول میں رکھتے ہیں کبھی بھی یہاں پر حادثہ ہو سکتا ہے لیکن اس نوٹس میں اس بات کا جکر بھی صاف کیا گیا ہے اگر یہاں حادثہ ہوتا ہے تو اس کے جمعیدار وہ خود ہوں گے جر جر حالت ہے اس کی تو جر جر حالت ہے ان کی رہنے لائک بلکل بھی نہیں ہے یہ جر تو ان کے سامنے بھی ایک بڑا سوال بن رہا ہے کہ آخر کار جائے تو جائے کہاں اس کووڈ کال میں کہاں پر مکان ملے گا اور یہاں جو مکان یہاں جو شٹاف کارٹر ملے ہوئے ہیں ان کی حالت خستا ہے اس بات کو خود یہ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں کہ حادثہ ہو سکتا ہے ویڈیو جنرل شپریت کے ساتھ ہیمانتو شرما نیوز اسٹیٹ گازیباد اور ابھی لکھ رہنگ چھوٹ سوبرک کے لیے پرست ستکرٹا چھوٹ کے بھر پش شاہی ہی سواد کا سپرسٹار موسیقی 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 موسیقا 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 اگلے ہفتے ہو سکتا یوگی کابنٹ کا وستار ڈلی میں جی پی نڈا سمیلے سوطن تردیو سنگھ بھیل سنتوش اور سنیل بند سل بھی رہے موجود پور وسیم کلیان سنگھ سے ملنے پہنچی راجپال آنندی بین پٹیل ہسپتال میں جانا صحت کا حال پی جی آئی میں بھرتی ہیں کلیان سنگھ اور ہلدوانی میں بھاری بارش کے وجہ سے افان پر ندی اور نالے سہلاب میں بہ گیا بائیک سواری وقت کستانیے لوگوں نے ریسکیو کر بچائے لکھناؤں سے پکڑے گئے منہاز کے سمپرک میں لکھناؤں کے 19 یوہا ایٹیاس کے رڈار پر ہیں ایٹیاس سوطنوں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ جلد ہی ان سبھی سے پوچھتا چھوگی زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنبھا داتا انیلی آدھو لکھناؤں سے پکڑے گئے الگادہ کے سندھیک داتن کی منہاز کے سمپرک میں رہے لکھناؤں کے 19 یوہا اب ایٹیاس کے رڈار پر ہیں ان سبھی 19 یوہاوں کے موبائل نمبرز منہاز کے پاس ملے موبائل میں تھے اور انہی نمبرز کے ادھار پر ایٹیاس اب ان سے پوستاج کر رہی ہے ان میں سے کچھ یوہا کو ایٹیاس نے حراست ملیا ہے ان سے پوستاج بھی ہوئی ہے جبکہ کچھ ایک انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں جو انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں ایٹیاس ان کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جاننا چاہ رہی ہے منہاز سے اور ان یوہاوں سے کہ منہاز نے ان یوہاوں سے کیا بات کری تھی کیا انہیں بھی پرلوبن دیا گیا تھا اپنے آتنگ کے پلان میں شامل کرنے کے لیے تو 19 یوہا ابھی ایٹیاس کے رڈار پر ہیں اور ایٹیاس کو لگ رہا ہے کہ ان سبھی 19 یوہاوں سے پوستاج میں کچھ نہ کچھ جانکاری جرور ملے گی کیونکہ یہ 19 یوہا لگتار منہاز کی شاپ پر آتے تھے اور منہاز کے سمپرک میں رہے تھے اسی لیے ایٹیاس اب ان پر نظر بنائے ہوئے ہیں ویڈیو جلیس دی بہتنا کے ساتھ نے لیا دو نیو سٹیٹ لکناو